السلام علیکم ویورز اور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے روٹی سے کھائے جانے والے بیسن کے دہی بڑوں کی ریسپی اور یہ دہی بڑے بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو اس رمضان ایک بار اس کو آپ ضرور ٹریک کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور چھٹ پٹ سے بن کر یہ تیار ہو جاتے ہیں تو چلی بینہ دیر کی ہوئی ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے تو یہ ہم نے لے لیا ایک جار اور اس میں لے لی ہیں آٹھ سے دس لیسن کی کلیاں اور تین سے چار ہم لے لیں گے اس میں ہری میچ اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے پودھینی کے پتے پودھینی کے پتے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں ردنیاں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا ہم ایک دردرہ پیسٹ دیار کر لیں گے تو یہ ہم نے پودھینی کے پتے ڈال لیں گے اور یہ ہم نے اس کا دردرہ پیسٹ اس طرح سے دیار کر لیا ہے میزل کو بارک نہیں پیسنا ہے اور پانی ڈال کے بھی نہیں پیسنا ہے اور اب ہم ڈال لیں گے ایک کھٹا دہی تو یہ ہم نے کھٹا دہی لے لیا ہے اس میں میڑھا دہی یوز نہیں ہوتا ہے کھٹا ہی دہی یوز ہوتا ہے اور یہ دہی بڑے بہت ہی چٹکارے دار چٹپٹے بنتے ہیں تو آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اب ہم جار میں سے سارا پیسٹ اس میں ڈال لیں گے جو ہم نے دردرہ کر کے رکھا تھا اچھی طریقے سے ہمیں اسے ڈال لینا ہے سارا پیسٹ اچھے سے نکالنے کے بعد جو جار میں ہمارا اس میں پیسٹ لگا ہوا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر ابھی ریکھیں گے کیونکہ ابھی ہمیں دہی میں پانی بھی ڈالنا ہے اور ہم ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک تو ٹیسٹ کے ایک کوڈنگ آپ نمک ڈال لیجئے تو نمک دہی میں زیادہ نہیں ڈالتا ہے بہت کم ڈالتا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آدھا چمچ لال مرچ پاورڈر تو دیکھیں لال مرچ ڈالیں گے ہم آدھا چمچ اور یہ ایری میرچ بھی بہت دیکھیں ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑا سا چٹ پٹا بنائیں گے اس لیے اس طرح سے ڈالیں گے تو دیکھیں جار میں سے ہم نے پانی اور بال میں ڈال لیا تھا کٹورے میں اور اس میں سے ڈال کر ہم اس میں ڈال دیا ہے اور بھی ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اچھی طریقے سے اسے مکس کر لینا اس طرح سے تو دیکھیں ہمیں ایک سے دو منٹ اچھے سے چمچ چلاتے بھی مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں تڑکے کیلئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ یہ ہم نے لیا ہے سرسوں اور لہسون زیرہ ہریمیج لال مچ یہ ہم لگائیں گے اس کا تڑکہ اور ہم اس میں ڈالیں گے بیسن کے بھجیے تو بیسن ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری اور اس میں ہم نے ڈش میں ڈال لیا ہے بیسن کو اور یہ ہم نے لے لیا ہے پیاس تو پیاس ہم اس میں زیادہ استعمال کریں گے تو یہ بھجیے ہم اس میں آدھے ڈالیں گے اور آدھے ہم نکال لیں گے افتاری کے لیے تو اس لیے ہم نے اس میں زیادہ بیسن لیا ہے اور یہ ہم نے لے لیا ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا کو ہم نے اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا تھا اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں کھانے والا سوڈا بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے دیکھیں زیادہ نہیں ڈال لائیں بلکل تھوڑا سا ڈال لائیں ایک انچ کے قریب اور اب اس میں جائے گا ایک چمچ کے قریب زیرہ تو زیرے کو تھوڑا سا مسل کر ہی ڈالیں تو اچھے خوشبو آتی ہے زیرہ ہو یا ہو اجوائن تھوڑا سا اس کو اچھے سے ہتیلے پر مسل کر ڈالنے سے بہت اچھے خوشبو آتی ہے بھجیوں میں اور یہ ہم نے ایک چمچ کے قریب نمک ڈال لیا ہے بھجیوں میں اچھا سا کلر لانے کے لیے تھوڑی سا ہم ڈالیں گے ہردی پاوڈر بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے یہ ہم نے آدھے چمچ سے بھی آدھا اور اب اس میں ڈالیں گے ہم ہری میرچ تو ہم نے ہری میرچ کو تھوڑا موٹا ہی کٹ کر رہے تو یہ موٹی ویلی ہری میرچ ہے اس لئے ہم نے تھوڑا موٹا ہی کٹ کر رہے اس کو اب ہم اس کو بینہ پانی کے ابھی تو اچھے سے مکس کریں گے اس طرح سے پیاز کو ہری میرچ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بیشن میں اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بھگو دیں گے بیشن کو اور اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اور بھجیوں کا تیار کر لیں گے پیسٹ تو یہ ہمیں پیسٹ زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے نہ ہی زیادہ گاڑا رکھنا ہے بس میڈیا میں کرنا ہے اور اس میں سے آدھے بھجی ہم نکال لیں گے افتاری کے لیے اور آدھے اس میں ڈال لیں گے دہی بڑوں میں تو دیکھیں یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ادھر ہم نے انڈیکشن پہ تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے پین میں تب تک ہمارا تھوڑا سا بیشن بھی پھول جائے گا تو سب سے پہلے ہم بھجیوں کو فرائے کر لیں گے اور پھر ہم لگائیں گے اس میں دہی میں تڑکا تو دیکھیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور سلو آج پہ ہم بھجی ڈالیں گے تیل ہمارا تیز گرم ہے لیکن آج ہم نے سلو کر لی ہے اس طرح سے سارے بھجی اب ڈال لیں تو دیکھیں سارے پکوڑے اس طرح سے ڈال کر اور جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائٹ چینج کر کے اور اس میں جتنے ابھی آ جائیں گے اتنے ہم اس میں ڈائل کر فرائے کر لیں گے اور پھر دوسری بار میں بھی اسی طریقے سے فرائے کر کے سارے ہم اس طرح سے پکوڑے نکال لیں گے اور پھر ہم اسی تیل میں تڑکا لگا دیں گے تو تڑکا بھی زیادہ تیل میں نہیں لگتا ہے بہت کم تیل میں لگتا ہے پکوڑے ادھر فرائے ہو رہے ہیں وہ ادھر ہمارا ہم نے جو دہی کو مکس کر کے رکھا تھا اس کا بھی بڑی ایسا ٹیسٹ بن گیا ہے تو اس میں سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو گئیں تھی تو اچھے ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو دیکھیں یہ بھی ہمارے پکوڑے بھی لگمک فرائے ہو چکے ہیں ایک سائٹ سے ہم ان کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں اس طرح سے اور یہ سارے پکوڑے نکال کر ہم ڈال لیں گے دہی میں تو دیکھیں ایک سائٹ سے فرائے ہو چکے ہیں اب یہ دوسرے سائٹ سے بھی فرائے ہو رہے ہیں اور اس میں جتنی جگہ بچی اس میں ہم نے اور بھی پکوڑے ڈال لیں گے اس طرح سے اور وہ بھی اس طریقے سے فرائے کر لیں گے اور جو فرائے ہو چکے ان کو ہم نکال لیں گے وہ نکال کے ہم دہی میں ڈالتے جائیں گے تو دیکھیں اس کا ہم نے تھوڑا سا پتلا دہی بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اس سے جب ہم پکوڑے ڈالتے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے اس میں بھیگ جاتے ہیں اور وہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو دیکھیں ہم سارے پکوڑے اس میں ڈال لیں گے اس طرح سے فرائے ہوتے جا رہا ہے اسی طریقے سے ہم اس میں ڈالتے جا رہا ہیں اور سارے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں لگائیں گے تڑکا تو سارے پکوڑے ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اور ادھر ہم نے یہ تیل آہاف کر لیا تھا اور اس میں ہم نے یہ سارا تڑکے کا سامن ڈال لیا ہے اور تھوڑے سی آج کو ہم سلو کر دیں گے کیونکہ تیل بہت تیز گرم ہے اور اب ہم اس میں لگا لیں گے تڑکا تو یہ ہمارا تڑکا لگ چکا ہے بس یہ ہمارے دہی بڑے بن کر تیار ہیں بیسن والے تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ یا پھر بریانی کے ساتھ بھی ضرف کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ ریسپی کیونکہ ہمارے گھر میں سبی کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ دہی بڑے میں رمضانوں میں کم سے کم چار سے پانچ بر ضرور بناتی ہوں سبی کو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے میں نے سوچے کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کی جائے آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ایک بات ضرور ٹرائے کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی